تاریخ تھی ستائیس مئی دو ہزار تیس اور جگہ تھی بجنور کے قضبہ شیرکوٹ کا ایک گاؤں جس میں ایک شادی ہو رہی تھی اور شادی میں کافی مہمان موجود تھے شادی کے منڈپ میں ہی پانچ سال اور ایک چھ سال کی بچی بھی موجود تھی جو گاؤں کی ہی تھی اور دو بچیوں کے ساتھ شادی میں مزا کر رہی تھی اور خوب کھیل کود رہی تھی رات میں قریب بارہ بجے برات پہنچی تو سارے لوگ برات کی آو بغت میں لگ گئے اور اسی بیچ یہ دونوں بچیاں وہاں سے غیب ہو جائیں جب پریوار کو بچوں کی سودھائی تو دونوں کو چاروں طرف تلاش کیا گیا لیکن ان کا کچھ بھی پتہ نہیں چل پایا بدہواس ماباب بہت پریشان ہو اٹھے شادی بیعہ کو چھوڑ کر گاؤں کے لوگ بچوں کی تلاش کرنے لگے کچھ ہی دیر کے بعد دونوں بچیاں جنگل میں پڑی ہوئی مل گئیں دونوں کو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ دونوں کے ساتھ کسی نے غلط کام کیا ہے پریوار کی اور سے اگیاد کے خلاف پولیس میں معاملہ درچ کروایا گیا پولیس نے چھانمین شروع کی تو پتا چلا کہ منوچ کمار نام کے شخص نے دونوں بچوں کے ساتھ ریپ کیا ہے بچوں کے پتہ نے بتایا کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو منوچ نے اس کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی تھی شراب پینے کے بعد بچوں کا پتہ شادی کی تیاریوں میں لگ گیا اور منوچ دونوں بچوں کو بہلا کر جنگل کی طرف لے گیا اور دونوں بچوں کے ساتھ ریپ جیسا جگنیے کانڈ کیا منوچ بائیس سال کا ہے منوچ کا دونوں پریواروں سے اچھا تالمیل تھا اور اسی کا اس نے فائدہ اٹھایا پولیس نے منوچ کے خلاف کیس درچ کیا منوچ کو کوٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کیس میں آروپی کو فانسی دیے جانے کی پیروی کی گئی لیکن پندرہ مہینے بیس دن تک چلے اس کیس میں کوٹ نے آروپی کو چالیس سال کی سزا سنائی ہے منوچ جس کی عمر اس وقت بائیس سال ہے اب وہ باسٹھ سال کی عمر تک جیل میں رہے گا وکیل نے آخر تک کوشش کی کہ منوچ کو فانسی کی سزا سنائی جا سکے لیکن جج نے اسے چالیس سال کی سزا سنائی اور اس کے اوپر ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا جس کے بعد کوٹ کو برخواس کر دیا گیا جس کے بعد کوٹ کو بھی لگا